بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سورا آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں جومل جمعہ ہے جی اور جمعہ کی تیاری بس میں نے ابھی جمعہ ہی بڑھنے جانا ہے آپ ویڈیو شاید میری جمعہ کے بعد یہ دیکھ رہے ہوگی اچھا بارال آج کے ریٹ کے مطلق بات کرتے ہیں یہ اوپن مارکیٹ کا پروگرم تو وڑ گیا ہے اور تیہتر روپے اسی ساتھ ستر اسی پیسے کے راؤن میں کوئی ایجنٹ ہوگا جو چوہتر کے راؤن میں ریٹ دے رہا ہے ورنہ اوپن مارکیٹ میں ریال کا ریٹ کوئی اتنا بہتر نہیں ہے ہاں سعودی بینکوں کی اگر بات کریں یہاں سے اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ ریٹ ٹھیک ہے وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ زائد تو نہیں ہے لیکن پہلے آپ کے پتہ ہوتا تھا ستر اسی پیسے کا ایک روپے تک ڈیفرنٹ ہوتا تھا پاکستان میں اور یہاں ریٹ میں ابھی بھائی وہ معاملہ تھی نہیں ہے ویسے میں نے تو تین روپے تک کبھی ڈیفرنٹ دیکھا ہے جب لاسٹ ٹیم ایٹی فائی پر گیا تھا ریال آج کے ریٹ کے مطلق چلتے ہیں جی اور آپ کو میں تحویر راجی راجی بینک کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا بھائی ریٹ تہہتر روپے تر اپن پیسے ہے اور ساڑھے تہہتر اور دس سترہ انٹیس ریال ابھی پاکستان میں ایک بندے کو تہہتر اسی مل رہا ہے یہاں ساڑھے تہہتر مل رہا ہے تو بیس تیس پیسے کا ڈیفرنٹ ہے کیا ڈیفرنٹ ہے تو پھر یہاں بینک سے بھیج دینے چاہیے اچھا آگے اگر بات کر لیں جی ویسٹر یونین کی تو آج ان کا ریٹ تہہتر روپے چوالیس پیسے ہے اچھا ریٹ ہے ویسٹر یونین کا اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے تہہتر روپے چالیس پیسے اور دس سترہ انٹیس ریال ہی ان کی بھی فیس ہے آپ انجاز بینک سے اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ تہہتر روپے ترتالیس پیسے اچھا ریٹ ہے اور دس سترہ انٹیس ریال ہی ان کی بھی فیس ہے اگر ایسٹی سی پیک کی بات کریں تو ان کا آت کا ریٹ 73 روپے 48 پیسے ہے اور 10-17-23 ریال ہی ان کی بھی فیس ہے رات کو ویسے وہ میں نے ویڈیو اپسا شیئر کیا جس پہ میں نے تفصیل سے آپ بھائیوں کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کیا جبکہ ریال کا ریٹ 85 85 کے رون میں جائے اس پہ میں نے ایک چیز کے اوپر بات کی تھی تمام بھائیوں نیچے اس کے کمیٹ بھی کی ہوئے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں جو بہنگائی ہے اس کے حساب سے ریال کا ریٹ اگر تو بڑھے تو پھر تو پردیسیوں کو کوئی مشکل نہیں یہاں پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جائے اور ریال کا ریٹ بڑھے نہ تو پھر بھائی ہمارے لئے بھی دن بہ دن مشکلات میں ہماری بھی اضافہ ہوتا جائے گا بھی مثال کا طور پر اگر آپ پہلے ایک لاکھ روپے بھیجتے تھے پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے آپ کی فیملی زاری سے بڑھتا آپ کو بولے گی کہ ایک لاکھ دس بیجیں ایک لاکھ بیس بیجیں تو اگر ریال کا ریٹ بڑھے گا تو پھر آپ وہی بیجیں گے یہاں سے پہلے بیج رہے تھے اس کے خود بخود ایک لاکھ دس یا ایک لاکھ بیس بن جائے گا کیونکہ ریال کا ریٹ آپ ہو جائے گا یہ معاملہ تو ہوتی ہے میں اس لیے بولتا ہوں ریال کا ریٹ جو ہے نا وہ ٹھیک چلنا چاہیے پاکستانی مہنگائی کے حساب سے برحال آگے اگر فوری بینک بینک زیرہ کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے چھالیس پیسے اور دس ستنہ اٹھینس ریال ہی ان کی بھی فیس ہے جی اس کے آگے اگر بات کر لیں جی کوئک پی کی تو کوئک پی کا آج کا ریٹ تہتر روپے انتالیس پیسے ہے جی آپ فرینڈی کے سور پیجنا چاہتے ہیں جو کہ تہتر روپے چھتیس پیسے ریٹ دے رکھے ہیں آپ ٹیلی مینی یعنی کہ اے این بی بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا اگر تہتر روپے سنتالیس پیسے بہت اچھا ریٹ ہے موبائلی پے کی بات کر لیں تہتر ترتالیس یہ موبائلی پے کا ریٹ ہے اور موبائلی پے ایس ٹی سی کی بھئی دس سے الفیس ہوتی ہے